اسلام علیکم میں ہوں ایزا ملک پروم مکان سیلوشنس ہر آفیس اسلام آباد آج ہم ایک ایسی زبردست نیوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے مارکٹ میں دھوم مجھا دیا اور اس نیوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریل اسٹیٹ کے ایکسپرٹ اور سی او آف مکان سیلوشنس سر ازوان شیما اسلام علیکم سر کیسے ہوں والکم اسلام کیسی ایزا الحمدللہ سینکیو سر جیسے کہ سر آپ کو بتا ہے کہ آج ہمیں ایسی نیوز کے بارے میں بات کریں گے جس کا سارے ہی انویسٹرز کو اور ہم سبی کو کافی دیر سے انتظار تھا تو سر آپ جانتے ہیں کہ میں نوہا سٹی کے کمرشلز کے لانچ کی بات کر رہی ہوں اچھے سر اس حوالے سے میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ what are the plot sizes of کمرشلز لانچed in نوہا سٹی ایزا اس میں جو plot sizes جو اوفر کی گیا ہے وہ تو ہیں فور مرلا اور ایٹ مرلا بٹ اس کے میں بیکڈروپ میں جا کر جاؤں تو پہلے انیشل فیز میں جب سوسائیٹی کو انیشلی پری لانچ ریٹس میں لانچ کی گیا تھا تو پہلے جو فیز تھا اس میں اپریل ٹونٹی ٹونٹی ون میں تین طرح کے plots لانچ کی گئے تھے پانچ مرلا ریزڈنشل دس مرلا ریزڈنشل اور ایک کنال ریزڈنشل اس کے بعد سوسائیٹی نے ان کی پرائزز کو سسٹین رکھا اس کے بعد نئے ریٹس ان کے لانچ کیے جیسے پانچ مرلا کا اپرانا plot جو تھا وہ انیس لاکھ انیس لاکھ چانوے ہزار کا تھا نیا ریٹ جو تھا تائیس لاکھ پچاس دار اس راہ دس مرلے کے بھی ڈیفرنٹ پرائز کے ساتھ لانچ کیا گیا پھر سیکنڈ فیز میں ہی ریزڈنشل پلال لانچ کی گئے وہ تھے ایٹ مرلا ریزڈنشل اینڈ فورٹین مرلا ریزڈنشل اب یہ تھرڈ فیز میں سوسائیٹی کی طرف سے چیزیں لانچ کی گئے ہیں اس میں ہیں فور مرلا اور ایٹ مرلا کمرشل اب ان دونوں plot پر جو ہے فور مرلا اور ایٹ مرلا کمرشل ان کا پہلا ریٹ ہے یعنی کہ جیسے سوسائیٹی نے ریزڈنشل پلال کا پہلا ریٹ نکالا تھا انیس لاکھ پچانوے ہزار پانچ مرلا کا اور بعد میں نیا ریٹ نکالا اس کا ستائیس لاکھ پچاس دار تو اس ریٹ کو فرس ریٹ کاؤنٹ کیا جائے گا کمرشل پلال کا اس سے پہلے نووہ سیٹی اسلامباد میں کوئی کمرشل پرڈکٹس لانچ نہیں کی گئی اب اوورال جو کمرشل پرڈکٹس ہیں کیا اس میں چار مرلا اور آٹھ مرلا ہی لانچ کیا جائے گا لیٹر سٹیج بھی جا کے کیونکہ یہ بہت ہی لیسٹ ریٹ ہے آپ دیکھا جائے تو پندرہ لاکھ پر مرلا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے کمرشل پرڈکٹ کا ریٹ اس سے زیادہ تو وہاں پہ ہائٹ الاؤڈ ہے آپ کو ایک ایٹی فیٹ ہائٹ الاؤڈ ہے اگر میں ان جنرل دیکھوں تو اس ہائٹ کے ساتھ اتنی فیزیبل ریٹ میں کمرشل پلال کو آفر کیا جانا یہ ایک قسم کے فری پلال ہیں آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں منت اور سو نورسٹیٹی کے انو سی آ جائے گا اس کا سی پیک روٹ پر جب انٹر جنج آناؤنس ہوگا لیٹر سٹیج بھی جا کے تو یہ جو انویسمنٹ ہوگی جو بھی انویجوال فرسٹ فیز میں اس انویسمنٹ میں اپنے پیسے ڈالیں گے میک شور ہوگا کہ انویسمنٹ کو ڈبل ٹرپل یا اس سے بھی زیادہ کا ریٹران ملے گا اب دیکھیں چند دنوں کے اندر چند دیکھ سے اندر اس پر ملین پلس کا ریٹران آنے لگ جئے گا جو اون ہوگا مارکٹ کا وہ اتنی مارکٹ کر جائے گا کیونکہ پہلا ریٹ جو ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی کے اندر کمرشل کا وہ ریٹ بہت ہی ریر ہوتا ہے کہ مارکٹ میں باز میں ریسل میں آتے سوسائیٹی جو ہوتی ہے جب کوئی پرڈک لانچ کرتی ہے تو جو پہلی چیز لانچ کرتی ہے اس کو بہتی لیمیٹڈ کونٹی میں کرتی ہے اب کوئی بھی سوسائیٹی ہو اے بی سی کچھ بھی بٹن کو پتا ہوتا ہے کہ کمرشل جو پرڈکٹ ہے وہ ان کی ہمیشہ مارکٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کمپیرزنٹو دا ریزجنشل پرڈکٹ ایک بلوک کے اندر پانچ ملے کا بلوک ہے اس میں تین ہزار پلوٹ ہیں یا پانچ ہزار پلوٹ ہیں ان پانچ ہزار پلوٹ کے لیے میکسیم جو کمرشل ہوں گے اس بلوک کے اندر that would be 20 اور 40 میکسیمم اس سے زیادہ کمرشل پلوٹ سے نہیں تو ریشو جو کمرشل کی ہوتی ہے وہ سوسائیٹی کے اندر اوورال 5% ہوتی ہے تو جو 5% پرڈکٹ ہوتی ہے اس کے ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور پھر نور سیٹی کی اگر آپ ان ٹیمز آف لوکیشن دیکھیں میں اس میں بعد میں پوائنٹ اوڈ اپ کر دوں گا کہ لوکیشن کے لحاظ سے اسے بہت زیادہ امپورٹنس آ جاتی ہے تو فرسٹ فیز میں جو کمرشل پلوٹس لانچ کیے گئے ہیں ان میں چار ملہ کمرشل اور آٹھ ملہ کمرشل جن کے سائزیز موز پوری ہندر سکری یارڈ اور ٹو ہندر سکری یارڈ کے ہوں گے اچھا سر دیکھیں جسے کہ کمرشل جو ہوتے ہیں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ دپینڈ کرتی ہے توٹلی ان کی ہائٹ کے اوپر سر اقارڈنگ تو یو what would be the height of 4 ملہ کمرشل یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اب اس ہائٹ کے ساتھ اب دیکھیں نا یہاں پہ ائرپورٹ کی پریمیسز کے ساتھ جو اوورال ہائٹ اللہ ہے یہاں پہ اس پریمیسز میں نورسٹی کیونکہ ٹیم اگنڈر آتا ہے کہ اس آئی ڈی کے ساتھ اٹیچ اور سی پیک روٹ کے اوپر ہے تو یہاں پہ کمرشل ہائٹ جو allowed ہے that is 180 feet اب افیشلی دو طرح کے بائلاؤز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریگلرٹی آثورٹی کی بائلاؤز جو کنسرنڈ ڈیویلپنٹ آثورٹی ہے جیسے آئی ڈی اے جیسے ٹی ایم اے یا سری ڈی اے کوئی بھی ڈیویلپنٹ آثورٹی ہے ایک بائلاؤز وہ سیٹ کرتی ہے ایک بائلاؤز ہوتے ہیں جو سسائٹی کے اپنے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ سسائٹی کے طرف سے ان بائلاؤز کو بعد میں چینج کیا جائے گا افیشلی ابھی تک ان پئی بائلاؤز پر کوئی سسائٹی نے اناؤسمنٹ نہیں کی باٹ یہاں پہ جو افیشل ہائٹ گورنمنٹ کی طرح سے پرمیسیبل ہے سی پیک روٹ کے اوپر یعنی سی پیک روٹ کے اوپر ڈی آئی خان ہکلا موٹر وے کے اوپر جو کمرشل پراؤز آئیں گی ان کی جو ہائٹ پرمیسیبل ہے that is 180 فیڈ تو جی پلس سیمیٹین کا پرڈکٹ ہوگا سوزائٹی تو کتنا کٹ کرتی ہے یہ سائٹی کی اپنا پروگریٹیو ہے اب اس میں کوئر بات ہے کہ چار مرلا پر اگر اگر ایک سسی فٹ کی ہائٹ اللہ ہے جی پلس سترہ کی بیلڈنگ اگر بنتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جی پلس سترہ کی بیلڈنگ کے لیے تو ایک چار مرلا پر فیزیبل نہیں ہے کیونکہ وہ تو بڑا سا لینئر باکس بن جائے گا لیکن اس پر سائٹی پر اپنے رولز اور ریگولیشن کے مطابق ڈی پینڈنگ آن کے در لوکیشن کہ چار مرلا پروٹس وہ کہاں پر رکھتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کی ہائٹ اللہ کریں گے اپنے جو رولز اور ریگولیشن کے مطابق سیکنڈ کے آٹھ مرلا کمرشل پلوٹ جو ہیں موسٹ بابلی وہ سارے کے سارے پلوٹ جو ہوں گے وہ مین روڈز پہ ہی ہوں گے اور مین روڈ جو نووہ سٹی کا مین روڈ ہے مین بولیوڈ اس کے ورث ہے 220 فیٹ اب مینیمم ورث ہوگی مین بولیوڈ کی 120 فیٹ میکسیم ورث ہوگی 220 فیٹ اس کے اوپر ہی آٹھ مرلا کمرشل پلوٹس ہوں گے کچھ ہوں گے 120 پہ کچھ 180 پہ کچھ 160 پہ کچھ ہوں گے 220 فیٹ پہ تو اب سوسائیٹی کی طرح سے جب اس کی ہائٹ بعد میں اس کو آناؤنس کیا جائے گا ابھی فرسٹ فیز میں صرف اتنا ہی ہے کہ یہ نووہ سٹی اسلامباد کے پہلے ریٹس ہیں اب جو بھی انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں اس کو ایسے لیونگ پوائنٹ یعنی ایسے لیونگ ایسے لیونگ کے اسی لکیشن کے پوائنٹ سے دونوں چیزیں کنسرنڈ ہیں اب دیکھیں لکیشن میں ایک بڑی ایپورٹن چیز آتی ہے کہ لیٹسے کوئی انڈویجویل یہاں پہ آرٹ مرلا پلوٹ بائی کرتا ہے اب لیٹر سیج پہ اسی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ وہ یہاں پہ اس کو اینڈ تک لے کے جائیں چار سال کا پلان ہے اینڈ تک لے کے جائیں سی پیک چینہ پاکستان ایکنومی کوریڈور ڈی آئی خان ہکلا موٹر وے اب دوسری طرح سے بیک سائیڈ پر سے دیکھیں ساؤس سائیڈ پہ تو یہ شریعنگر ہائیوے اس کا پرانا نام تک کشمیر ہائیوے جو ائرپورٹ کی بیک سائیڈ بنتی ہے اس سے ایڈیسنٹ ہے اور ایک سائیڈ سے اس کے آپ دیکھتے ہیں نورث ویس سائیڈ پہ اب اس کی لیفت سائیڈ پہ مدار کو زون میں ہوں گے اب آفیسے سے مدار کے ویئر آفیسز ہوں گے اب سوسائیٹی یہاں پہ جب کمرشل بلوٹس لارہی ہے انڈ یوزر پوائنٹ ویو سے یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب یہاں پہ آٹھ ملہ کمرشل بلوٹ پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ان کو اس پہ کتنا ریٹان آسکتا ہے رنٹل ویلیو کے حساب سے اب لیٹس سائیڈ پہ جی پلس ٹین نڈاؤ کرتی ہے جی پلس ٹین کی بلوٹس لارہی ہے کمرشل یونٹ کے جس کو آپ آفیسز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور پرنسپل اس کی پرائس جو اوڑی نومینل سی ہے میں پرائسز بات بات میں آتا ہوں نومینل پرائس کے ساتھ آپ کو انڈ یوزر پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو جی پلس ٹین کی بلوٹس لارہی ہے بیسمنٹ بارہ فلور بنتے ہیں اور بارہ فلور کی ایک انتہائی اہمیت ہوتی ہے کنسٹرکشن میں کہ اب بارہ فلور کا رنٹ جب ریسیب کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہے تو کیونکہ سی پیک کارگوزون سے اڈجسنٹ ہے سرینگر ہائیوے سے اڈجسنٹ ہے سامنے والی سائٹ پہ سی پیک روٹ سے اڈجسنٹ ہے تینوں پوائنٹ ویو سے نووہ سیڈی کے کمرشل کی بڑی اچھی ویلیو بنتی ہے اب یہ آگے صرف انڈ یوزر پوائنٹ ویو کہ یہاں پر لیتے ہیں ان کو سوزائیٹی بائی لاؤز کتنے اللہو کرتی ہے کتنی کنسٹرکشن اللہو کرتی ہے تو اس کنسٹرکشن کے پوائنٹ ویو سے کہ ان کو کتنا آج پر ریٹان آتا ہے سیکنڈ آتا ہے انویسٹر پوائنٹ ویو انویسٹر کنسرن سورڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں انویسٹر سوچتا ہے کیونکہ پہلا ریٹ ہے جو بھی انڈویجول یہاں پہ پہلے ریٹ پہ انویسٹرنٹ کریں گے ڈیفرنیٹلی ان کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ گینز ملیں گے کیوں ملیں گے مارکیٹ میں سب سے زیادہ گینز اس کی سیمپل سی لوجک ہے کہ یہ جو کمرشل ہوں گے مارکیٹ میں جب کل کو فرسٹ ریٹ کے بعد سیکنڈ ریٹ آئے گا پھر تھرڈ ریٹ آئے گا یا فرسٹ ریٹ آئے گا تو زیادہ سی پاتھ ہے وہ زیادہ ہوں گے موسٹ پابلی ڈبل یا فیفٹی پرسنٹ پرائز کا انکریمنٹ ہوگا ان کمرشل پلوٹس کو جو بھی بندہ ریسل میں سیل کرتا ہے ابھی ٹوئنٹی پرسنٹ اویلیبل ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ کے بعد جب بھی اس کو سیل کریں گے ان کو ان کی پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا نمبر ریٹ آن انویسمنٹ کے طور پر مل جائے گا تو دونوں سائٹس بڑا اچھی طرح جسٹیفائیڈ ہیں ایک تو لانگ ٹم پوائنٹ او فیو سے جو اس کو انڈ یوزر پوائنٹ او فیو سے دیکھیں گے ان کو سی پیک کوریڈور کا نمبر ون بینیفیٹ ہے شریع نگر ہائیوی کا بینیفیٹ ہے اور سی پیک کارگو زون کا بینیفیٹ ہے ان ٹرمز آف انڈ یوزر پوائنٹ او فیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس سے شورٹ ٹم انویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے تو میں نے کوئی بتا دیا کہ پہلا ریٹ ہے اور بڑا فیزیبل ریٹ ہے پندرہ لاکھ پر ملہ اس نو ریٹ ملدب آپ اس ریٹ کو ملدب اس کمرشل کی ویلیو دیکھیں ہائٹ دیکھیں اور لوکیشن دیکھیں تو پندرہ لاکھ پر بڑا نومنل ریٹ ہے تو اس نومنل ریٹ کے ساتھ جو سائٹی آفر کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس کا انڈ یوزر کو بڑا اچھا بینفٹ ملے گا اور دونوں کے انویسٹرز کو بھی انڈ یوزر کو بھی دونوں کو بڑا اچھا بینفٹ ملے گا اچھا سر اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو اگر ایک بڑا مین پوائنٹ آتا ہے کہ کمرشل کے پلوٹ کی پرائسز سوسائٹی کی آفر کر لیے تو اگر آپ ہمارے میورس کو کائن لیے وہ بھی اس حوالے سے بھی جو سب سے زیادہ کمرشل پلوٹ کی ویلیو پرائسز میں ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ کمرشل پلوٹ پر آپ کو ہیٹ کتنی علاوڑ ہے اور پرنسپل پرائس کتنی علاوڑ ہے اور دیولپمنٹ چارجز کتنے ہوں گے اب یہ ایکسلوسیف و دیولپمنٹ چارجز ہے یہ والا جو پلوٹ ہے فرزمپل ابھی جو افر کیا گیا انیشل فیز میں چار مرلا کمرشل پلوٹ کی جو پرائسز ہے توٹل وہ بنتی ہے سکسٹی لیک روپیز یعنی کہ صرف اور صرف پندرہ لاکھ پر مرلا یہ ریٹ جو کمرشل کے لحاظ سے دیکھا جائے کمرشل پلوٹ جس کی آپ کو سوسائیٹی کی طرف سے منابتا ہے اس ایرے میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو 180 فیٹ پرمیسیبل ہے لیکن وہ چار مرلا پر 180 فیٹ بن نہیں سکتا تو سوسائیٹی میکسیم پانچ یا ساتھ یا تین اتنے فلورز علاو کرے گی اس لحاظ سے آپ دیکھا جائیں کہ آپ کو جی پلس لیٹ سے جی 5 کی ویلڈنگ ملتی ہے تو آپ کو جو رینٹل ویلیو آئے گی وہ آئے گی بیسمنٹ گراؤنڈ اور پلس 5 سیون انٹو فور آپ کا آتومیٹی ریزلٹ آجے گا آپ کو اچھے حصے سیون فورزار ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ مرلا کا آپ کو تقریبا ڈیڑھ کنال کا رینٹ رسیب کریں گے تو اگر ساٹھ لاکھ کا پلوٹ ہو کنسٹرکشن کوسٹ ملا کے آپ کو سب کچھ لیٹ سے جی پڑھتا ہے سوہ کروڑ کا پجٹ تو سوہ کروڑ کا اپ ڈیڑھ کنال کا رینٹ رسیب کریں گے اتنی نومینل کسٹ ہے اس کی پندرہ لاکھ پر مرلا ساٹھ لاکھ پلوٹ کی پرائیس ہے چار مرلا کی سیم گو سو ریٹ مرلا کے پندرہ لاکھ پر مرلا ایک روڑ بیس لاکھ اس کی پرائیس ہے تو یہ پرائیس سوسائیٹی کی طرف سے انیشلی فرس ٹیٹس میں آفر کی گئے اچھا سر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نوازیٹی بہت اچھے اچھے پروڈکٹس کو ہے جو لانچ کر رہا ہے ریسنٹلی اس نے ایس پورڈیز بلوگ کہہ لیں کہ اس کو لانچ کیا ابھی وہ کمرشل پلوٹس جو ہے ان کو لانچ کر رہا ہے تو سر آپ اکورنگ ٹیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوازیٹی کا فیوچر پروگرس وائز اور دیولپمنٹ وائز کیا ہوگا جیسا ہی جو کمرشل پلوٹس لانچ گئے ہیں فرسٹ فیز میں اب ان کا کوئی سپیسفک بلوک نہیں ہے جو چار ملہ کمرشل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بلوک کے سیکٹر بلوٹس ہوتے ہیں ان پر سوسائیٹی کی طرح سے ان کو ایسے بلوک میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر ریزیڈنشل کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے جیسے فرزمپل کو چار ملہ کمرشل پلوٹ ہے وہ لٹسے کسی پانچ ملہ کے بلوگ میں آتا ہے اب پانچ ملہ کا بلوگ میں لٹسے جی پانچ ہزار پلوٹ ہیں پانچ ہزار پلوٹ کے لیے بیس یا چالیس پلوٹ یا پچاس پلوٹ یا ساٹھ پلوٹ جتنے بھی سوسائیٹی رکھتی ہے وہ کمرشل پلوٹس رکھتی ہے ایسے کلاسری مارکٹ جہاں پر کوئی روٹین کی چیزیں ملتی ہیں جیسے آپ کے لیے دودھ دہی سبزی اور اس طرح جو نومنل چیزیں ہیں بیسک جو کہہ لیں کہ کیشن کیری اور چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی بیسک نیسیسٹی دیلی ریکوائرمنٹ کی بیس پر ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی ریسنٹی بلوک لانچ کیا گیا ہے اسپورٹس بلوک اس میں چار ملہ کمرشل پلوٹس ہوں گے اور اسی اسپورٹس بلوک کی بلکل جو سپورٹ ڈسٹک ہے اس کے مین بولیورٹ پر جو پلوٹس ہوں گے وہ آٹھ ملہ کمرشل پلوٹ ہوں گے یہ میرا پرسنل اپینین ہے کہ سوسائیٹی کی طرف سے ابھی انیشل فیز میں کیونکہ سوسائیٹیز ہمیشہ اپنی کمرشل انیونٹریز کو ہمیشہ لیٹر سٹیج پر لانچ کرتی ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمرشل کے ریٹس اتنے فیزیبل ہیں کہ اس کو ہائر کاؤس پر سیل کر سیتے ہیں تو زیادہ زیادہ نمبر جو آفر کیا جائے گا انیشل بلیورٹ میں وہ اتنا ہوگا صرف کہ وہ اس سے ایک یا دو بلوک صرف جسٹیفائی ہو سکیں گے کمرشل کے لیے جیسے کہ اس پورٹس بلوک ہے اس میں موسٹ پوبلی چار ملہ کمرشلز آ جائیں گے جو ایٹ ملہ کمرشل پلوٹس ہیں وہ شاید اسی کے مین بلویورٹ پہ آ جائیں یہاں ہو سکتا ہے جو پہلے بلوک لانچ کیا گیا تھا جس میں پانچ ملہ ریزنشل پلوٹس ہے جس میں دس ملہ ریزنشل پلوٹس ہے جس میں ایک انال ریزنشل پلوٹس ہے سو فار اینڈ سو ان جو بھی انیونٹری لانچ کی گئی ریزنشل کے لیے اسی کے ساتھ جو ایڈسسنٹ روڈ ہوں گے انہی بھی یہ چار ملہ اور آٹ ملہ کمرشلز آ جائیں گے اب سوسائیٹی جو لیٹر سیج پہ ٹو 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 ملویورٹ پہ بھی کمرشل لکھے گی آٹ ملہ کے میرا خیال ہے ان میں سے شاید کچھ پلوٹس وہاں بیلٹنگ ہو اور کچھ پلوٹس کی میرے حال میں اسی 120 فیٹو سے 180 فیٹو میں بین بلووٹ ہوں گے ان میں نے جیسے سپورٹ گزٹک گیا اس کے لآوہ جیسے مین پہلے ایک آٹ ملہ آ جائیں گے اور جو سیکٹر بلوٹس ہوں گے جس میں آپ کہہ لیں کہ جیسے پانچ ملہ کا سیکٹر ہوگا وہ سپرٹ ہوگا یا معلوم conç چار ملہ کا سیکٹر ہے اسبورٹس بلوک میں وہاں پہ چار ملہ کا سیکٹر ہے کیونکہ دیلی بیس پر ہر انڈویجول کے ریکوائرمنٹ ہے تو اس کی جو ساری ویلیو ہے بعد میں ڈیسائیڈ ہوگی کہ کس بلوگ میں بیلٹ ہوتے ہیں اور باقی ان کے جو لوکیشن وائز ہے کہ یہ کام پہ آئیں گے وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ ریزیڈنشل پلوٹس کے ساتھ آئیں گے لیٹر سٹیج پہ جو لانچ ہوں گے جب میں نے بھی کمرشل کے اوقع پہلے سٹارٹ میں ویڈیو کی بات کی تھی کہ 180 فیٹ ہائٹ اس پرمیسز میں لاؤڈ ہے سوسائیٹی اپنے بائی لاؤز کے مطابق اس کو ایڈیسز کرے گی کہ کتنی کنسٹرکشن کی ہائٹ پرمیسیبل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بڑے پلوٹس ہوں گے جیسے نائن مرلا ٹین مرلا آنورڈ ایٹ مرلا آنورڈ جتنے بھی کمرشلز ہوں گے وہ میرا خیال ہے مین بولیورٹ پہ ہوں گے ان میں سے بھی کچھ آٹ مرلا مین بولیورٹ پہ آ جائیں گے مین بولیورٹ اس سے مراد یہاں پہ 220 فٹ مین بولیورٹ جو سوسائیٹی کا مین انٹرنس روڈ ہوگا اور بیسے جو مین بولیورٹ ہوں گے 120 فٹ سے لے کے 180 فٹ اس پہ بھی آٹ مرلا کمرشل پلوٹ تو میرے خیال ہے کنفرم بات ہے وہیں پہ آئیں گے لیکن ابھی سوسائیٹی کی طرف سے ان کی لوکیشن کے حوالے سے کچھ بھی ناؤنس نہیں کیا گیا یہ اوورال جو ان کی لوکیشن ہے میرے خیال پلوٹس کی وہ جس طرح سے ہوں گی تو بیوئرز this is it for today تو آج کا ہمارا جو سیشن تھا وہ تھا نوہا کمرشل کے حوالے سے ہوپفولی آپ کو مائی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے ٹھیر سارے جو questions اور curies ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی آپ کے اگر کوئی questions اور curies ہیں تو سکرین پہ دیئے گے ہماری نمبر پہ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں یا آپ مائی ویب سائٹ پہ بھی اپنا نمبر دروپ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی signing out this is Zhamalek اللہ حافظ اللہ حافظ